مَعَ اللَّهِ فِي لَعْلَآتِ النُّجُومِ وَحَكِ الْغُيُومِ وَضَوِّ الْقَمَرِ نحمد و نصلی على رسولِهِ الْكَرِيمِ امَّا بَعْتِ بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنیری باتوں کے ساتھ اور آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے اس بات کو بیان کیا جائے گا کہ جنات کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک ہونے سے آدمی کس طرح روک سکتا ہے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوتے تھے تو جب تک آپ خود کھانا شروع نہ فرماتے کوئی شروع نہیں کرتا تھا ایک مرتبہ ہم کھانا کھا رہے تھے اور ایک لونڈی آئی اور اس نے کھانے میں شریک ہونا چاہا آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا پھر ایک دیہتی آیا اس نے بھی شریک ہونا چاہا آپ نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا بغیر اللہ کے نام کے کھانے میں جن شیطان شریک ہو جاتا ہے اور وہ ان دونوں کو اس مقصد سے لائیا ہے قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ میں میری جان ہے ان دونوں کے ہاتھ کے ساتھ شیطان کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں ہے تو معلوم ہوا کہ جس کھانے کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑی جائے اس کھانے میں شیطان انسان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے اگر ہم شیطان کو روکنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ غار یہ ہے کہ ہم کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑیں ایک اور صحابی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک شخص کھانا کھا رہا تھا جب اس کے کھانے میں سے صرف ایک لکمہ بچ گیا تو اس نے بسم اللہ اولہ و آخرہ کہا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آئی پھر آپ نے فرمایا شیطان برابر اس کے کھانے میں شریک تھا جب اس نے اللہ کا نام لیا تو شیطان نے کھانے کی کھرے کر دی اس طرح وائد کو بیان کیا عبودہ شریف نے معاویہ بن نفیل فرماتے ہیں کہ منبع بن سعید کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا اسی اثنا میں ان کے پاس سالبہ بن سحیل آئے پس منبع نے ان سے کہا اپنا چشم دید کوئی واقعہ سناو جو عجیب ہو انہوں نے کہا میں روزانہ سہری میں پینے کے لئے پانی رکھتا تھا اور سہری میں وہ نہیں ملتا تھا پس ایک روز میں نے صورت یاسین دم کر کے رکھا پس وہ پانی وہیں ملا اور دیکھتا ہوں ایک اندہ شیطان گھر کے چاروں طرف گھوم رہا ہے اس واقعے کو بیان کیا ہے کتاب مقائد الشیاطین ابن ابی دنیا نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان برائی تلاش کرتا رہتا ہے اور بہت چاٹنے والا ہے اس سے ڈرتے رہو اور جو آدمی سا حال میں سوے اس کے ہاتھ میں کھانے کی بو آ رہی ہو اور اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے یعنی رات کو کھانے کے بعد ہاتھ صاف کر کے سونا چاہئے ایسا نہ ہو کہ کوئی موزی جانور کارٹ لے یہ روایت ابو داود اور ترمزی دونوں کی ہے تو ہم معلوم ہوا کہ جب انسان کھانے کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑتا تو کھانے میں ایک شیطان شریک ہو جاتا ہے اور ایسے ہی اگر آدمی رات کو سوتے وقت دعا پڑھ کے نہیں سوتا تو بستر اس کے شیطان کو بھی شیطان اس کے بستر کو بھی استعمال کرتا ہے آج کے بعد ہمیں چاہئے کہ ہم ہر خیر کے کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں اس کی برکت سے اللہ پاک شیطان اور شیطان کے شر سے ہماری افاظت فرما دیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ